اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ہیدر آباد میٹرو ٹرین میں انسانی دل کی منتقلی حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خدل کا مقدمہ درج کرنا چاہیے وزیر ٹرانسپورٹ کا بیان مہراشتہ کے ایوت محل میں محکم سہت کے عملے نے بچوں کو پولیو کے بجائے پلائے سینیٹیزر کے خطرے اور سی بی ایسی دسویں اور باروین کے امتحانات کا شیڈیول جاری اور اب خبروں کی تفصیل ہیدر آباد میں پہلی مرتبہ ہیدر آباد میٹرو ریل نے دل کی پیونکاری کے لیے اپنی خدمات پیش کی شہر میں بڑتی ٹرافک کے پیش نظر انسانی دل کی منتقلی کے لیے ڈاکٹرز نے ہیدر آباد میٹرو ریل کی خدمات کا تاؤن حاصل کیا جوبلی ہلس اپولو ہاسپٹل میں دل کی پیونکاری کے آپریشن کا ڈاکٹرز نے انتظام کیا ڈاکٹر گوکل کے خیادت میں یہ آپریشن انجام دیا گیا جس کے لیے دل کو یہاں لانے کے لیے پہلی مرتبہ میٹرو ریل کی خدمات سے استفادہ کیا گیا اس قصوص میں قبل ازی ہاسپٹل کے انتظامیاں نے میٹرو ریل کے عہدداروں سے رابطہ خائم کرتے ہوئے ان کو تفصیلہ سے واقف کروایا جس پر میٹرو ریل میں ال بی نگر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے جوبلی ہلس اپولو کو بغیر کسی رکاوٹ کے آسان انداز میں انسانی دل لائے گیا جس کے لیے میٹرو حکام کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے تھے اس کے لیے ناگول سے جوبلی ہلس چیکپورس تک میٹرو خدمات نان سٹاپ چلائی گئی جوبلی ہلس چیکپورس سے جوبلی ہلس میں واقعے اپولو تک سڑک کے ذریعے منتقلی کے لیے گرین چینل فراہم کیا گیا نلگنڈا زلے کے تعلق رکھنے والے پینتالیس سالہ کسان کو ڈاکٹرز نے ذہنی مردہ خرار دیا تھا دس کے بعد اس کے رشداروں کی کانسلنگ کی گئی اور اس کا دل دوسرے مریض کو لگانے کے لیے ان کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد اس دل کی پیونکاری کے انتظامات کیے گئے تھے تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خطل کا مخدمہ درج کرنے کے لیے قوانین میں ترمیم کی جانی چاہیے انہوں نے ہیدر آباد کے سرو نگر اسٹیڈیم میں رچکونڈا پولیس کی جانب سے منقش شدنی نیشنل روڈ سیفٹی مند تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنک اینڈ ریو کرنے والوں کو خطل کے جرم کی طرح ہی سزا دی جانی چاہیے تب ہی سڑک حاصلات میں کمی ہوگی متحدہ ریاست انترپردیش کے سابق وزیر محمد علی شبی نے مرکزی بجٹ میں اخلیتی بہبود کے لیے فنڈ سے میں کمی پر بی جے پی حکومت کو سخت انخیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ وزیر فینانس نرملا سیتا رامن نے پارلیمٹ میں جو بجٹ پیش کیا وہ اخلیتوں کے لیے مایوس کن رہا اخلیتی عمر کے لیے سن دو ہزار بیز اکیس میں پانچ ہزار انتیس کروڑ مختص کیے گئے تھے لیکن جاریہ سال بجٹ میں کمی کرتے ہوئے چار ہزار آٹھ سو دس اشاریہ سات سات کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیز دو ہزار اکیس کے نظر سانی شدہ بجٹ میں اخلیتی بہبود کے لیے چار ہزار پانچ کروڑ کی گنجائش رکھی گئی تھی وزیر آزم نریندر موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگاتے ہیں جو اخلیتوں کے معاملے میں کھوکلا ثابت ہوا ہے مرکزی حکومت نے اخلیتوں کی ترقی کو بری طرح نظرانداز کر دیا اور اخلیتوں کے ساتھ صرف زبانی ہمدردی کا معاملہ ہے محمد علی شبی نے کہا کہ چونتیس لاکھ کروڑ کے بجٹ میں اخلیتوں کے لیے چار ہزار آٹھ سو دس اشاریہ ساتھ سات کروڑ روپیے مقدس کرنا شرمنانگ بات ہے کیونکہ اخلیتی ملک کی آبادی کا پندرہ فیصد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی حکومت اخلیتوں کو آلہ تعلیم سے محروم کرنے کی سازش کر رہی ہے اس کا ثبوت تعلیم سے متعلق اسکیمات کے بجٹ میں کمی ہے ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ورس کے ایک سو باون مضبط کے سزدرج ہوئے ہیں اور ایک کی موت ہو گئی اس سے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد دو لاکھ چوریانوے ہزار ساس سو انچالیس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو دو ہو گئی ہے جیہے جمسی کے حدود میں انتیس کیسز درج ہوئے ہیں آدل آباد میں دو کتا گڑم میں چار جکتیال میں چھے جنگاؤں میں تین بھوپال پلی میں سفر گدوال میں سفر کاما ریڈی میں ایک کریم نگر میں نو کھمم میں ساتھ آصفہ آباد میں سفر محبوب نگر میں چھے محووا آباد میں ایک منچریال میں سات میت ٹگ میں دو ملکاج گری میں گیارا ملگو میں چاہ ناغر کرنول میں ایک نل گندے میں سات نارائن پیٹ میں صفر نرمل میں دو نظام آباد میں پانچ پیدہ پلی میں پانچ رسلہ میں چار رنگار ایڈی میں گیارہ سنگار ایڈی میں چار سدھی پیٹ میں ایک سوریا پیٹ میں چار ویخار آباد میں چار ونپرتی میں ایک ورنگل رولر میں چار ورنگل اربن میں ساتھ بھونگیر میں صفر کیسز درج ہوئے ہیں ہیدراباد کے میر بی رام موہن نے کہا ہے کہ وقت آنے پر کتارکرام آرہا ہو وزیر آلہ بنیں گے میر نے تیروپتی میں درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا سکائی ایوینٹس کی جانب سے شاپنگ کرنے کے شوقین افراد کے لیے ایک روزہ نمائش کا احتمام کیا جا رہا ہے جس میں ایک ہی مقام پر کپڑے، ہجاب، جیولری، کھانے پینے کی اشیاء، مہندی اور آرٹ کی دکانہ سجائی جا رہی ہیں ایک روزہ یہ نمائش چھے فبروری کو بروزہ ہفتہ بندھن فنکشن ہال الحسنات کالونی ٹولی چوکی میں منقد کی جا رہی ہے نمائش کے اوقات ہیں صبح گیارہ بجے سے رات دس بجے تک کوویڈ نینٹین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ماس کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے اولاد کی خواہش میں علاج کے لیے جانے والا ایک جوڑا سڑک خاصے میں ہلاک ہو گیا یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ میں پیش آیا شادی کے پانچ سال بعد بھی اولاد نہ ہونے پر یہ جوڑا علاج کے لیے کاماریٹی سے سرسلہ کار میں جا رہے تھے کہ ان کی تیز رفتار کار بے قابو ہو کر اولٹ گئی جس کے نتیجے میں یہ جوڑا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ ان کے تین رشتدار زخمی ہیں یہ حاصل کاماریٹی زلے کے ماچا ریڈی منڈل میں لکشمی دیوپلی میں پیش آیا ہلاک ہونے والوں کی شناخت پروین پچیس سالہ اور رینوکہ چوبیس سالہ کے نام سے ہوئی ہے بالاوہ لکشمی اور اکھیل کو شدید زخمی حالت میں کاماریٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا پولیس نے محلوکین کی شناخت دو مکونڈا منڈل کے متیم پیٹ گاؤں کی حیثیت سے کی ہے مرکزی وزیرے تعلیم نے سی بی ایسی کلاس دسویں اور باروین کے امتحانات کا شیڈل جاری کیا ہے امتحانات چار مئی سے گیارہ جون تک ہوں گے مرکزی وزیرے تعلیم رمیش پکریال نے ٹویٹر پر اس کی اطلاع دی دسویں جماعت کے امتحانات جو کہ چار مئی سے سات جون تک صبح ساڑے دس بجے سے دو پہر دیڑ بجے تک ہوں گے اور باروین کلاس کے امتحانات چار مئی سے گیارہ جون تک دو شفٹوں میں ہوں گے پہلی شفٹ صبح ساڑے دس بجے سے دو پہر دیڑ بجے تک اور دوسری شفٹ دو پہر دھائی بجے سے شام ساڑے پانچ بجے تک ہو گی وزیر موصوف نے اعلان کیا ہے کہ پریکٹیکل امتحانات ایکم مارس سے شروع ہوں گے اور نتائج پندرہ جولائی تک جاری کر دیے جائیں گے بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکٹ نے کہا ہے کہ کسان تحریک اکٹوبر سے پہلے ختم نہیں ہوگی اور ہمارا نارا ہے کہ خانون واپس نہیں تو گھر واپسی نہیں اس سے پہلے شیو سینالیڈر سنجے راوت نے منگل کو دلی اتر پردیش کی سرحد پر قاضی پور میں کسانوں کے مظاہرے گا پر بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکٹ سے ملاقات کی کسانوں کے مظاہرے گا پر سیکورٹی بندبست سخت کر دی گئی ہے راوت دوپہر میں تقریباً ایک بجے وہاں پہنچے اور منچ کے پاس ٹکٹ اور دیگر احتجاج کاروں سے ملاقات کی اس وقت راوت سمیت کئی کچھ لوگوں نے ہی ماس پہن رکھے تھے راوت نے کہا کہ 26 جنوری کے بعد جس طرح سے یہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ٹکٹ اور تحریک کو کچھلنے کی کوشش کی گئی ہے ہم نے محسوس کیا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کھڑے رہنا اور پورے مہراشتہ شیوسینہ اور ادھو ٹھاکرے کی طرف سے حمایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کے جلال آباد میں نگر کانسل کے انتخابہ سے پہلے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں یہاں اکالی دل کے امیدوار کے کاغذات نامزت کی داخل کرانے کے لیے پہنچے سکبیر سنگھ بادل پر حملہ کیا گیا اس دوران ان کی گھاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا ساتھی شر پسندوں کی طرف سے اکالی دل کے کارکنان پر گولی چلائی جانے کی بھی خبر ہے اس واقعے کے بعد اکالی دل اور کانگریس کارکنان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے محکم سہت کے عملے کی لاپرواہی کا سنگین واقعہ مہاراشتہ کے ایود محل زلے میں دیکھنے میں آیا ہے جہاں زلے کے کپاسی کوپاری پرائمری ہل سنٹر میں بارہ بچوں کو پولیو کے خوراک کے بجائے سینیٹیزر کے خطرے پلا دیئے گئے جس کے بعد ان بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس واقعے سے متاثر ہونے والے بارہ بچوں کو ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے پیر کے روز انہیں پولیو خوراک کی جگہ ہاتھوں کو صاف کرنے والے سینیٹیزر پلا دیا گیا تھا سہت کے عملے کی لاپرواہی کا زلے انتظامیہ نے سخت نوٹ لیا ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اس واقعے کے ذمہ دار تین ملازمین ایک ہلت ورکر ایک ڈاکٹر اور ایک آشا ورکر کو موطل کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں کرونا کی دوسری لہر کا انتبا دیا گیا ہے سعودی عرب کے وزیر سہت توفیق الرابیان نے قبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کرونا ویرس انفکشن کی دوسری لہر ممکن ہے اور لوگوں کو موجودہ رہنمایانہ ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ہم نے ملک کے زیادہ تر حصوں میں کرونا ویرس کے معاملوں کی تعداد میں واضح اور مسلسل اضافہ دکھا ہے جنوری کے پہلے ہفتے کے اعداد و شمار کے مقابلے معاملوں میں دو سو فیصد کا اضافہ دکھا گیا ہے اس کا اہم سبب عوامی تخاریب ہیں انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں کوویڈ نائنٹین معاملوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہتا ہے تو سعودی عرب کو ایک ایسے صورتحال سے نمٹنا ہوگا جس کا کئی ممالک سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ ہدایت کے خلاف فرضی جاری رہی تو ہمیں کرونا ویرس کی دوسری لہر کا سامنا کرنا ہوگا کل تک ملک میں کرونا کے دو سو پچپن نئے معاملات درج کیے گئے امبیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظارہ ہیدر آباد میٹرو ٹرین میں انسانی دل کی منتقلی حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خدل کا مقدمہ درج کرنا چاہیے وزیر ٹرانسپورٹ کا بیان مہاراشتہ کے ایوت محل میں محکم سہت کے عملے نے بچوں کو پولیوں کے بجائے پلائے سینیٹیزر کے خطرے اور سی بی ایسی دسویں اور باروین کے امتحانات کا شیڈیول جاری اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ